نمشکر دوستو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کافی وی سمی جین سر آج ہم نے بات کرنی ہے عشق کی بڑاپے کا عشق کیسا ہوتا ہے دھوکے کی اور کمینے پن کی جو ہمارا کیجری والد دکھاتا رہتا ہے دھوکے ہوئے ہیں دو چار جو بہت ہی مزیدار ہیں پہلا ہے کہ بڑاپے کا عشق بڑا ہی کھرچیلا ہوتا ہے کبھی لگے میٹھا اور کبھی پیٹ کرے گیلا تو یہ پیٹ نہیں پیٹ ہوتی ہے ویسے لیکن ان کا تو پیٹ گیلا ہو گیا ہے کس کا سنجے راوت کا آپ کو معلوم ہے بڑ بولا مہاراشترا کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے منتری ہے یا کوئی بھی ہے کیڑا ہے ویسے بول سکتے ہیں اس کو جب یہ مہاراشترا میں ادھو تھاکرے کی سرکار تھی تب سنجے راوت آپ نے معلوم دیکھا ہے کہ اس نے کیسے یہ مو پھاڑ پھاڑ کے یہ بولتا ہوتا تھا مو دیئے کے خلاف اور اس وقت بولتا یہ تھا ہم بھی سوچتے سنا ہے ہم نے کہ جب جس کے گھر میں ہوتا نے اس کے کملے بھی سیاں ہیں یہ ہم نے سنا ہے اور سنجے راوت اس نے اس وقت بولتا کس بیسس پہ تھا کیونکہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی نوٹوں کی چاروں ہاتھوں سے تو وہ ہاتھ ہوتے ہیں لیکن جو ٹانگیں ہیں اس کو بھی استعمال کر کے اس نے چاروں ہاتھوں سے دولت کمائی لوٹی اور اس نے کروڑا روپے کی تب پروپٹی بنائی اور اس کی ایک بڑی ہی کلوز منتری ہوتی تھی سوپرنا پاٹے کر جو اتنی پاٹے کھا نکلی کہ اس کے نام پر اس نے پروپٹیاں کھرید لیں رشتہ کیا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے بھائیو کچھ بھی نہیں صرف دوست تھی اور سنجے راوت کا یہ سوچنا تھا کہ جب یہ منتری منڈل سے یہ نکل جائیں گے پتا تھا ان کو بھی تھا کہ ان کی جو کرتوتے ہیں کانگریز کے ساتھ مل کر انہوں نے کانگریز یہ ایک گورنمنٹ بنائی ہے یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے تو اسے تھا کہ جب ہم اس میں سے اتر جائیں گے اس کے بعد میں یہ ساری پروپٹیاں اپنے بچوں کے نام پر اور اپنے پریوار والوں کے نام پر میں واپس کروا لوں گا ابھی کیوں کہ میں گورنمنٹ میں ہوں لائیم لیٹ میں آ جاؤں گا تو میں فرش جاؤں گا بعد میں آہستہ آہستہ کر کے میں ساری پروپٹیز اپنے نام پر کروا لوں گا یا اگر اس سے بھی کوئی بچے بچے ہوئے تو اس کے نام پر ایک دو پروپٹیز میں اس کو دے دوں گا پھر مہاراشتہ میں کیا ہوا کھیل ہو گیا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں پر جو شندے ہیں انہوں نے پاٹی توڑی پاٹی توڑی گیا پاٹی ہی اکھاڑ کر لے گئے اور سرکار وہاں پر چلی گئی ادھر تھا کرے گی اب یہ جو سوانہ جو پاٹی کھاڑ ہے پاٹی کھاں اس نے وہ ساری کی ساری پروپٹیاں سنجے راوت کے نام کرنے سے منع کر دیا ہے سنجے راوت نے اسے فون کیا کئی بار لیکن یہ پہلے تو فون اٹھاتی نہیں ہے اور جو سوانہ پاٹی کھاڑ ہے اور یہ پاٹی کھاڑ ہے اور سنجے راوت ان کی کئی آڈیو کلپس بازار میں آ چکی ہیں جس میں سنجے راوت اس کو کبھی ریکویسٹ کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں اور کبھی دھمکی دیتے ہیں کہ تیرا میں وہ حال کروں گا کہ تیرا جو ہے اگلا پچھلا بھی سیدھا کر دوں گا میں ایسی ایسی میں باقی جو ہے نہیں بول سکتا کیونکہ شبد ہی اس نے بڑے ہی پیار سے اس نے اس کے پاٹی کھاں کو اس نے دھمکیاں دی اور اس نے بولا یہ جو پاٹی کھاں ہیں اس نے کیا پوڑا اس نے بولا دیکھو بھئی یہ عشق تھا بڑاپے کا اب پینٹ تیری گلی ہونی ہے جو یہ پراپٹیاں ہیں یہ میں تمہیں نہیں دوں گی یہ پراپٹیاں یا تو میرے پاس رہیں گی کیونکہ اس کی مالکن میں ہوں یا میں ان کو سرکار کو دے دوں گی تمہارے پاس یہ پراپٹیاں نہیں جائیں گی اس کو بولتے ہیں بڑاپے کا عشق اور اس کا ریزلٹ اب یہ تو ہو گیا پیار محبت کی باتیں اب دھوکہ دھوکے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا دھوکہ ہو گیا مالڈیوز کے ساتھ بھئی یہاں پر میک مائٹ ٹریپ ہے کوئی بھی ہے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اب مالڈیوز کی بکنگ نہیں کریں گے سرکار کی طرف سے کچھ بھی ہوا نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے کینسلیشن کرنی شروع کر دی ایپس نے بند کر دیا اب تو جو انشورنس کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی بول دیا کہ ہم مالڈیوز کی کوئی بھی فلائٹ جائے گی کوئی بھی ٹور کی بکنگ ہے ہم اس کی انشورنس ہی نہیں لیں گے یہ ہوتا ہے دھوکہ یہ ہوتا ہے نیشنلزم جو ہم نے اپنے دیش کے لیے دکھائی ہے سیلیوٹ ہے بھارتیوں آپ کو لیکن دھوکہ صرف یہی نہیں ہوا مالڈیوز کے ساتھ یہ جو مسلمان کنٹرییاں ہیں یہ انہوں نے میشہ ہی دنیا کو دھوکہ دیا ہے اب انہیں کو دھوکہ ملنا شروع ہو گیا یو ای ای کا جو پریزیڈنٹ ہے محبت بن سید وہ اب بھارت میں آ رہے ہیں یہاں پر روڈ شو کرنے والے ہیں اور سلگے کی کس کس کی لبرانڈوں کی پورے دنیا میں کیا میسج آئے گا وہ یہاں پر آ کے وہ بھی کہاں امداباد میں روڈ شو ہے کس چیز کا چوبیس کی الیکشنز کا روڈ شو ہے یہ کون ہیلپ کر رہا ہے ہیلپ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ یو ای ای کے موڈی جی کو اس کو بولتے ہیں دھوکہ دوارہ سے لیکن صرف یہی پر دھوکہ نہیں ہوا دھوکہ اور کھیل ایک جگہ اور ہو گیا وہ ہے کہ جو ہمارے اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہے بنجامیل نتن یاہو نتن یاہو نے فون کیا ان کو یو ای کے پریزیڈنٹ کو کہ بھئیہ تمہارے جو پیلسٹین کے لوگ تھے انہیں ہم نے دھکے مار کے باہر نکال دیا ہے وہ ہمارے یہاں پر جابز کرتے تھے اب ہم انہیں جابز پر نہیں رکھ رہے ہمارے یہاں پر جو بھی ورکرز کی ضرورت تھی وہ ہم نے بھارت سے ایک لاکھ آدمی تھے وہ ہم نے موقع لیے ہیں اس لئے اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے کچھ سیلریز پینٹنگ پڑی ہیں جو ہم دینا بھی نہیں چاہتے انہیں آپ ایک کام کریے تو سی بھی مسلمان اے بھی مسلمان پیلسٹین والے ایک کام کیجئے جو یہ سارے لوگ ہیں انہیں آپ سیلری بھی دے دیجئے اور جو ان امپلائیمنٹ کا جو بتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جاب نہ ہو تو اسے کچھ پیسے پیسے دینے پڑتے ہیں فیز دینے پڑتے ہیں بینیفٹ دینے پڑتے ہیں وہ آپ ایک کام کیجئے آپ دے دیجئے کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں اور اکٹوبر ساتھ کے پاس جیسے انہوں نے سپورٹ کیا حماس کو اب ہم انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہتے اب جو یہ یو اے کی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا کیا ہے تو مسلمان یہ صرف لے سکتے ہیں دے نہیں سکتے انہوں نے بھی آنسر دے دیا اوہ بیٹا زیلنسکی یہ جو ہے نتنیہ ہو آپ ایک کام کیجئے آپ زیلنسکی سے پیسے لے لیجئے ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان مسلمان بردر خود کے لیے اب یو اے پریزیڈنٹ نے کٹانچ کسا کیا کیا مزاک کیا مجھے نہیں معلوم انہوں نے ساتھ بھی یہ بھی بول دیا کہ جو زیلنسکی ہے اس کے پاس پیسے بہت زیلنسکی ہیں کیونکہ بہت کنٹری سے یہ بھیک مانگتا ہے اس لیے ہیلپ چاہیے تو آپ زیلنسکی سے لے لیجئے یہ ہوتا ہے دھوکہ میکی جوتے کو گیلا کر کے مارنا اس کے بعد جوتے گیلے میں دال باٹھ کے بیچنا یہ سکھایا جاتا ہے مسلمان کنٹریز میں تو یہ ہو گیا دھوکہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیونکہ یہاں پر وہ خود آ رہے ہیں موڈی جی کی کیمپیننگ کے لیے اور دوسری طرف پیلسٹین جس کے لیے پوری دنیا میں ایک گوھار لگائی جاری تھی اور اینڈ میں ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ ہوا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا جب آتی ہے پیسے کا معاملہ یہ قوم کو صرف پیسے ہی چاہیے یہ کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتے اور ایک تیسرا ہے آدمی جو ہے دھوکے باج نٹور رال بولتے ہیں کوئی لوگ میں اسے اوپن نہیں بولتا ہوں کنجر وال کنجر وال کی ایک سٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے نوٹیوگیشن اس کے اندر under رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کس نے مانگا کہ بھائیہ اس کے جو شیج محل ہے اس کے اندر کھرچہ کتنا ہوا ہے ایک صرف پلمبنگ پلمبنگ کا اس میں پتہ لگا ہے کہ جو سیول ورک ہے مکی جو انٹو کا دھانچہ کھڑا کیا پلمبنگ کا کام کیا جو پائپے پوپے ڈالتے ہیں پانی کی سیوریج کی اس کے اوپر 29 کروڑ روپے اور 50 لاکھ لگے 29.5 کروڑ روپیز کھرچہ ہوا ہے اس کے شیج محل کے اوپر یہ جو عام آدمی پارٹی اپنے آپ کو بولتا ہے اس کا جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں عام آدمی ہوں صرف پائپو پائپو کا کھرچہ اور 30 کروڑ کا ہے اب حیرانی بات تو یہ نہیں ہمیں سب کو بالو میں کہ یہ سارے فرجی وڑا اس کنجر وال نے کیا تھا میٹر یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کانٹریکٹ ہے جتنے بھی یہ سارے مومنز کو ہی دیئے گئے اس میں کوئی بھی آپ کو ہندو نام نہیں دیکھے گا نہ ہی کوئی ہندو کی کمپنی کو پڑا ہی سیلیکٹڈ وے سے یہ دھوکہ داری کری گئی اور دھوکے دینے میں تو یہ قوم جو ہے وہ ماہر ہے آپ جو مرچی کرالی جئے پیسوں کے لئے تو یہ کسی کے سامرے بھی ناچنے لگ جائیں گے اور آپ کے پیروں کو جوم بھی دیں گے اس لئے ان کا ہاتھ جو قوم ہے اس کا ایک ہاتھ ہمیشہ ہی آپ کے پیروں میں رہتا ہے اور دوسرا آپ کے گردن میں جہاں آپ نے تھوڑا سا ڈھیل دی تبھی آپ کی گردن کو دبوچ لیتے ہیں اور آج کنجر وال کی جو گردن ہے وہ بھی دبوچی گئی ہے لیکن یہ مومز نے نہیں کری یہ اب ہندو کر رہا ہے بیڑیا اس لئے کنجر وال جو تُو نے یہ سارا شیش محل میں جو تُو ایکے کر کے دھوکے باہر نکل رہے ہیں کوئی بھی چیز تُو نے اناؤنس کری ہے بنائی ہے وہ تُو نے اپنے لئے بنائی صرف اس لئے ہے کہ تُو نے پیسے کمانے تھے یہ ہے تیری جو تُو نے دیش کے ساتھ گداری کری ہے دوستو یہ میں نے کوئیک سا ایک ویڈیو بنانا تھا آپ کے لئے یہ عشق محبت بڑا پے کا جس نے پینٹ گلی کر دی راوت کی اور دھوکہ مسلمان دھوکو بھارت کے بھی اور دنیا کے بھی دھوکہ کون تیرا ہے مسلمان خود اور یہ کنجر وال لوٹ کی دکان جو اس نے شروع کری ہوئی تھی اس کے پردے ایک ایک کر کے فاش ہو رہے ہیں آپ ان سب کی بجاتے رہیں ان لبرانڈوں کی ان گھٹیا قوم کی جس کو اب دنیا بھی برداشت نہیں کرتی اور ہم بجاتے رہیں گے اور آپ بھی میرا ساتھ دیجئے ان کا پردہ فاش کر کے جو خوشی ملتی ہے اور کسی اور سے ملتی بھی نہیں ہے تکیو جاہد جاہ شریرام